آج کے لیسن میں ہم لیسن نمبر سیمن کو ڈسکس کریں گے اس میں جو ہم لیسن نمبر سکس ڈسکس کر رہے تھے اسی کا پارٹ ہے جس میں پیجنز ہیں کریولز ہیں اس تھیریز کا ریجنز کان سے ہوا اس کا آغاز کان سے ہوا اس کے ڈیفرینٹ پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہتا جی انڈیپینڈنٹ پیرلل ڈیویلپنٹ تھیری اگر انڈیپینڈنٹ جو انڈیپینڈنٹ ہے جس کا کسی پہ انحصاد نہیں ہے اس تھیری کو دیکھیں تو تھیریز آف ریجن کین بی ڈیویڈیڈ انٹو تھیری گروپس اس کو اس لحاظ سے دیکھیں تو اس کو تین گروپس میں گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں پولی جنسیز ہے ایوال فرم ویریس سورسیز منو جنسیز ہے ایوال فرم سنگل سورسیز یونیورسل ڈائی فرم یونیورسل سٹائٹر جیز مطلبی ٹیم گروپس میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے اگر ویریس سورسیز سے ڈسکس کریں تو پولی جنسیز ہے مانو جنسیز ہے اگر سنگل سورسیز منو ایک سے یونیورسل پوری یونیورسل سے دیکھیں تو انڈیپینڈنٹ پیریل ڈیویلپنٹ ٹھوڑیز کیا ہے پیجنز اینڈ کریولز ڈیویلپ انڈیپینڈنٹلی فرم ورائیٹی آف ریجنز انڈیپینڈنٹلی ہیں کسی پر ان کا انحصار نہیں ہے یہ خود ہی ڈیویلپ ہوئی ہیں سیمیلارٹی ڈیو ٹو شیئرڈ سرکمسٹانسی آف ریجنس ان میں سیمیلارٹی جو ہے ان میں مطابقت جو ہے ڈیفرنٹ اولاد کی وجہ سے شیئرڈ سرکمسٹانسیس اور سرکمسٹانسیس شیئر ہوتے ہیں نیڈ فار کمیونکیشن اس کی ضرورت ہے کمیونکیشن کے لیے جب ہم ٹریڈ کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں سپر سٹیڈ لینگویج اور سم ٹائم بعض کا سپر سٹیڈ لینگویج کو شیئر کرتے ہیں ادھر سپر سٹیڈ بلانگ تو سیم لینگویج فیملی انڈو یورپین تو یہ ساری چیزیں اس کا پارٹ ہیں مطلب اگر انڈیپینڈنٹ پیرلل ڈیویلپنٹ تھیوری کے لحاظے دیکھیں تو یہ تمام جو پوائنٹس ہیں اسی تھیوری کو شو کرتے ہیں اس کے بعد نیوٹیکل جرگن تھیوری ہے یہ کونسی تھیوری ہے مطلب پیجن کے اوریجن میں کتھ ڈیویلپ ایز لینگوہ فرینکا یہ لینگوہ فرینکا کی بجان سے ڈیویلپ ہوئی دہ پوسیبل انفرنسی آف نیوٹیکل جرگن نوٹیڈ بائی میکل لینگویسٹک لینگویسٹس جان رینکی جان رینکی نے انٹریڈیوز ہوئی اس کی وجہ سے شیپز ہیڈ کریو فروم ڈیفرینٹ نیشنیلٹیز ڈیویل فروم شیپ بوڈز لینگوہ فرینکا اس کی کریکٹریسٹک کیا ہیں تو یہ بھی ایک ادر ندر تھوڑی تھیوری ہے اس کے بعد منو جینیسیز تھیوری ایفرو جینسیز ہیپو تیسیز یہ بھی ڈیفرینٹ تھیوریز ہیں پولی جینسیز کیا ہے پیجنزن کریولز آر یورپین لینگویج بیسٹ نیولی کریٹیڈ ان ڈیفرینٹ پلیسیز اس کے بعد منو فرو اس کے باس لیوٹیڈ ایز اوریجن ایویڈینس فرد ایپو تیسیز تو یہ دیفرینٹ قسم کی تھیوریز ہیں بی بی ٹاک تھیوری ہے اس اس تھیوری کے بھی تھرو اس کا آغاز ہوا اس کا اوریجن کہاں سے ہوا چارلس لی لینڈ کے تھرو اس کا اوریجن ہوا اس نے ریشنل اس کو منطقی قرار دیا اس کے بعد اس کا یوز کس لیاز سے ہوا ساب آن ایڈیٹ کلاسیز میں ماسٹر بائی ایمیٹیڈ ڈیر سرمینٹس جو ماسٹرز تھے اپنے سرمینٹس کی کوپی کرتے تھے انکریکٹ سپیچ پیٹرن کا جو پیٹرن تھا بولنے کا وہ ٹھیک نہیں تھا اس کے علاوہ ڈیفرینٹ اوکتہ ڈیپرائیوز اللہ ناندہ پچونٹی ٹو لاندہ کریکٹ موڈلز اور لرنر سیکھنے والوں کو مروم رکھا جاتا تھا کریکٹ موڈل ان کو نہیں بتایا جاتا تھا اس کے بعد جو نادر تھوڑی ہے تھیری ہے تھیری آف ری ری لی ری لیکسی فکیشن لیکسی فکیشن تھیری بی سی پوائنٹ ہو جی سے ہے یہ کیا ہے کہتا ہے جی آل یورپن لینگویج بیسٹ بیجنز ڈائی فرم سنگل سورس بیجن کال ساب بیر مطلب اگر سنگل سور کے لیے ہاتھ سے اس کو ڈسکس کریں تو اس کو ہم ساب بیر کہتے ہیں آہ اس کے بعد میڈل ایجز میں پورتگیز ری فلیکسی فائیڈ ساب بیر کہتے تھے مطلب یہ سارا اس کے اوریجن ہے اس کی کلاسیفکیشن ہے اس کے بعد یونیورسل پرینسپل تھیری آہ یہ بھی تھیری آہ یہ ہی اسی ٹارمز کو انہی دو ٹارمز کو انڈیکیٹ کرتی ہے یہ تھیری کے بارے میں کیا ہے یونیورسل پرینسپل تھیری سیمیلر ٹو بی بی ٹاک تھیری یہ سیم ہے جو ہم نے اوپر جو تھیری ڈسکس کی آہ بی بی ٹاک تو اس کے ایویڈنس کیا تھے ثبوت کیا تھے اس کی وجہ سے لینگوج ون ڈیویلمنٹ ہوئی اور اس میں ڈیفرنٹ چیزوں کو ڈسکس کیا گیا تو اس لیکچر میں بھی تھیری کو ڈسکس کیا گیا کہ جو دو ٹارمز اور پیجنز اور کریولز ہیں ان کا جو ریجن ہے اس میں کون کون سی تھیریز آئیں اور کن تھیریز کی وجہ سے ہی ای دویل پویی